کیا آپ کی بھی باجو میں درد رہتا ہے سٹیفنیس رہتی ہے کیا آپ کچھ ایسا کام کرتے ہو جس میں آپ کی باجو کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت جاتا ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ کمٹیوٹر کے اوپر بیٹھ کی کام کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہو اس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اپنی باجو کی مدد سے اور پھر ان کے جو باجو ہے وہ ایک ہی پوجیسن میں گھنٹوں تک ایک ہی پوجیسن میں ان کو رکھنا پڑتا ہے اور ایسا کرنے سے وہ کام میں اتنا بجی ہو جاتے ہیں کہ اپنی باجو کی جو مومنٹ ہے وہ بھول جاتے ہیں اور اس پوجیسن میں کئی گھنٹوں تک رہنے کے بعد ہماری جو باجویں ہوتی ہیں ہماری آرم ہوتی وہ سٹیف ہو جاتی ہے اور ان میں پین بڑھ جاتا ہے ایسا اگر لمبے سمعے تک چلتا رہتا ہے تو ہمارا جو پین ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آنے لگتا ہے کہ روز ہماری جو باجویں ہوتی ہیں اگر تھوڑا سا بھی ہم نے سمان اٹھا لیا بھارے سمان اٹھا لیا یا پھر تھوڑا سا بھی ہم نے کام کیا تب ہی ہماری باجووں کا درد بڑھ جاتا ہے اور ہم اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن جب باجووں کا درد بڑھ جاتا ہے تب ہمیں دھیان آتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہئے تو اگر ایسی سیچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے آپ کے باجووں پین بار بار آ رہا ہے تو میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتانے والی ہوں کچھ اسٹریچ بتانے والی ہوں جس کو کر کے آپ اپنے باجووں کی سٹیونیس اور پین سے چھٹکارا پا سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہیلو فرنس میں سومن چوہن سٹیپائی ڈائیٹیشن نیوٹریس نیسٹ آپ کی فٹنس ٹرینر میرے چینل دیسی علاج میں آپ کو سواگت ہے تو چلے دیکھتے ہیں باجووں کے درد کا دیسی علاج سب سے پہلے آپ کو ایک دیوار کے پاس اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنی باجو کو اٹھاتے ہوئے اس طریقے سے جو آپ کی ایل بو ہے وہاں سے اپنی باجو کو بینڈ رکھنا ہے اپنے سر کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہاں سے آپ کی جو باجو بلکل سٹیٹ رکھنی ہے اور دیوار سے سٹا کے رکھنی ہے اس طریقے سے اور اس سیچویشن میں آپ کو کم سے کم 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ رکھنا ہے کافی اچھا لگے گا جن کی باجو سٹیف رہتی ہے یا پین رہتا ہے تو جب وہ اس طریقے سے سٹیچ کریں گے تو انہیں کافی آرام بھی محسوس ہوگا سٹیفنیس بھی کم ہوگی اور کافی اچھا بھی لگے گا انہیں آرام محسوس ہوگا یہ کرنے کے بعد آپ سیم اسی طریقے سے اپنی دوسری باجو سے کر سکتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ رکھیں گے اور کم سے کم آپ کو 3 ریپیٹیشن ہر ایک باجو سے کرنے ہیں ہر ایک آرام سے 3-3 ریپیٹیشن آپ کو کرنے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے ہولڈ رکھنا ہے چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایکسسائیج کی طرف نیکسٹ ایکسسائیج میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آرم کو اپنی باجو کو شیدہ کرنا ہے اور پھر دوسری آرم کی ہیلپ سے دوسری باجو کی ہیلپ سے آپ کو اپنی اونگلیوں کو پگڑ کے اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بینڈ کرنا ہے جہاں آپ کی کلائی ہے وہاں سے بینڈ کرنا ہے ہاتھ کو موڑنا ہے جتنا آپ لے جا سکتے ہیں آگے کی طرف اتنا کرنا ہے بہت زیادہ کھیشتان کے نہیں کرنا ہے آرام سے کرنا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی ریپیسٹی کا کورڈنگ اور پھر ریلاکس کر دینا ہے کچھ سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد ریلاکس کر دیجئے پھر سے کریے کم سے کم 3 ریپیٹیشن کریں گے ریلاکس 3 ریپیٹیشن کرنے کے بعد آپ اس آرم کو اپنی ریلاکس کر سکتے ہیں اور دوسری آرم سے یہ ایکسٹسائز آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب 3 ریپیٹیشن اس آرم سے کرنے کے بعد ہم اس آرم کو اس باجو کو سیدھا کریں گے ایسے آپ کی ہتہلی اوپر کی طرف ہونی چاہیے آپ پھر اسی طریقے سے اپنے انگلیوں کو پکڑیں گے اور نیچے کی طرف کرنے کی کوشش کریں گے یعنی اپنے ہاتھ کو آگے کی طرف سیدھا کر دیں گے کچھ سیکنڈ ہول کرنے کے بعد واپس اگر آپ تھک رہے ہیں آپ کی باجو کی جو اسٹیفنیس ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آرے تھک گئے ہیں تو آپ ایک ریپیٹیشن کرنے کے بعد تھوڑا اپنی باجو کو ریلیکس کر سکتے اور دوسری باجو سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ والی جو ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بھی آپ کو تھری تھری ریپیٹیشن دونوں باجو سے کرنے ہیں اب یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ لینا ہے یعنی آپ ایک بوٹل میں چھوٹی جو سب سے چھوٹی بوٹل ہوتی اس میں تھوڑا سا پانی بھر لیں گے اس طریقے سے ہلکا سا ویٹ ہونا چاہیے آپ اپنی ایسے اپنے ہاتھ سے پکڑیں گے اس طریقے سے پھر سے اپنی باجو کو سٹیٹ کر دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے دھیرے دھیرے اسے ایسے موڑنا ہے اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف لانا ہے پھر ہم دوسرے ہاتھ سے اسے اوپر کر دیں گے اور پھر سے نیچے کی طرف لانا ہے اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف بینٹ کر دینا ہے پھر اسے واپس کر دیں گے ایسے 3 ریپیٹیشن کرنے ہیں ایسے ہی آپ کو دوسرے ہاتھ سے بھی کرنے ہیں ایسے اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہے بینٹ کر دینا ہے اپنے جو باجو کو بینٹ کرنا ہے ایسے 90 ڈگری کے انگل پہ اور پھر سے اپنے ہاتھ کو بینٹ کرنا ہے نیچے کی طرف پھر اوپر دوسرے ہاتھ سے اگر اس ہاتھ سے آپ کو دکھت ہو رہی ہے دوسرے ہاتھ سے ہم اوپر کر دیں پھر ایسے دھیر دھیر نیچے لے جائیں گے پھر اوپر لائیں گے پھر دھیر دھیر نیچے یہاں کم سے کم کچھ سیکنڈ کے لیے ہولڈ ضرور رکھیں جتنا آپ اپنی capacity کا holding ہولڈ رکھ سکتے اتنا رکھنے کوشش کریں کم سے کم 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ پھر تھیر دھیر رپیٹیشن تو یہ ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر ورک جادہ ہے کچھ ایسا کام آپ کرتے ہیں جس سے اپنی باجو کی سٹیپنیس بڑھ رہی ہے پین بڑھ رہی ہے تو آپ اپنی باجو کی سٹیپنیس کو ان ایکسرسائز کو کر دور کر سکتے اپنے پین کو بھی دور کر سکتے اس کے ساتھ اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھ رکھ تو آج اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی جرور بتانا ویڈیو اگر پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو like share جرور اگر اگر چینل پہ نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھول پھر ملتی نیکس ویڈیو میں تب تک لی بھائی بھائی ٹکیر